بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دھرودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن ملک میں صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو پنجاب اسمبلی دکھائی دے رہی ہے اور ہم بھی پنجاب اسمبلی میں اس الیکشن کو کور کر رہے ہیں چونکہ چاروں سبائی اسمبلیاں سینٹ اور قومی اسمبلی مل کے آج صدر کا ادخاب کرے گی لیکن اصل خبر اس سے ہٹ کے ہے جو میں آپ کو اس دوران دینا چاہتا ہوں وہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ نمبر ون آپ کو کل ہم نے بتا دیا تھا کہ چونکہ یہاں پہ آ رہے ہیں محسن نکوی صاحب ان کو سینٹر منتخب کرایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو نگران وزیر داخلہ لگایا جائے گا اب محسن نکوی کے پاس کیا گیدر سنگی ہے کہ وہ نگران وزیرالہ پنجاب آتا ہے اس کے بعد اس کی کوئی ایسی خدمات ہے کہ اس کے بعد اس کو کرکٹ بورڈ کا چیرمن لگایا جاتا ہے تو اب وہی محسن نکوی جو ہے وہ اوپر جا کے وفاقی وزیر داخلہ بن رہا ہے اگر محسن نکوی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہے اور اتنا ہی لائک ہے اور وہ ملک کو بہتر جلا سکتا ہے تو پھر یہ ختم کریں سلسلہ پورا ملک اس کے حوالے کر دیں یہ اس انتظام میں آپ پڑھ کے انہیں ہیں ایک بات ہو گئی یہ اصل خبر جو ہے وہ رات کو پاکستان تحریکین صاحب نے اس بارے میں بڑا بازابتہ طور پر جو اعلان کی ہے ان کا دیکھئے جو نو مئی کا واقعہ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں اصل کیسر صاحب رات کو جیو کی شو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا دیکھئے نو مئی کے واقعے کے پیچھے دو ہی لوگ ہیں ایک محسن نکوی ہے اور ایک آئی جی پنجاب ہے اور ان کے مطابق اگر آپ محسن نکوی کو وزیر داخلہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے پھر حکومت بھول جائے کہ ہم کوئی باتچیت کریں گے یا ہماری کوئی مفامت ہو سکتی ہے یا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ محسن نکوی آ گیا تو پھر ہم حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور ایک اور بات ہے مسلم لیگ نون اپنے قائد محترم جن کے بارے میں وہ خبریں لگا چکے ہیں کہ نواز صریف چوتھی بار وزیر آزم نہ وہ وزیر آزم قائد محترم بنے ہیں اور اس کے بعد آپ کا وزیر خزانہ بھی اور انگزیب صاحب جو ہیں وہ بھی کہاں سے یہ کون لے کے آ رہے ہیں سب کو پتا ہے اگر آپ وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی لے کے نہیں آ سکتے اپنا اور اس کے بعد جو ہے آپ وزیر داخلہ ہیں وہ بھی کسی اور کے آنے ہیں تو پھر آپ حکومت کر کیا رہے ہیں آپ اس حوالے سے کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس حوالے سے ان کے جو خورم دستگیر صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے نون لیگ کے پاس وزیر داخلہ کے لیے بڑے قابل اور اہل لوگ ہیں لیکن ہم نہ محسن نکوی کے تجربے سے شباز صریف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اگر وہ اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مہربانی کریں پھر شباز صریف کو ہٹائیں اور آپ محسن نکوی کو اس کی جگہ کے اوپر لگا دیں اگر آپ کو اس کے فائدہ کے حوالے سے اتنے ہی وہ ہیں اچھا ایک بات تو ہوگی یہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قانونی محاص کے اوپر بھی اس وقت اپنی کوسج کر رہی ہے اس بارے میں جو اسد کیسے رہے ہیں ان کا ہم قانونی محاص کے اوپر بھی کر رہے ہیں اور ابھی اتجاج تھوڑا کر رہے ہیں اب کل تحریک انصاف نے پھر اتوار کے روز اتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور ان کے مطابق اگر ہماری بات نہیں سنی جاتی تو پھر ہم بھرپور طریقوں سے سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور اتجاج بھی کریں گے اصل معاملہ تو یہ ہو گیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سے ڈیولپمنٹ کچھ اور ہے اور وہ مفامت والی بات کو یا ساری چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حسن نکوی دوسرا سڑکوں کے اوپر لیکن اصل بات شیر افضل مروت سامنے لے کے آئے کہ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ ہوا ہے کوئی رابطہ ہو رہا ہے یا کوئی رابطہ ممکن ہے عمران خان نے اس دن جب صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ فروری کے بعد میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا میں اس کی ابھی وجہ نہیں بتا سکتا لیکن شیر افضل مروت جو ہیں کم از کم وہ وجہ سامنے لے کے آگئے ہیں ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ ہوا ہے اب یہ ڈیریکٹ رابطہ ہوا ہے یہ انڈیریکٹ رابطہ ہوا ہے کہیں سے میسیج کنوے ہوا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جائر ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ فرانک شخص جیل میں ہے تو ملاقاتیں عام طور پر ہوتی ہیں کو ڈیالا سے نکالا گیا اور ان کو پیغام پہنچا گیا پھر وہ بخشا بی بی کے ذریعے خان صاحب تک پیغام پہنچا گیا پھر خان صاحب نے اس کے پر عمل درامت نہیں کیا جو بھی ان کو کہا گیا شیر افضل مروت اس حد تک تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کوئی گفتگو یا رابطہ ہوا ہے لیکن اگلی بات بھی بتا رہے ہیں جو عمران خان کہہ رہے تھے میں ابھی بات نہیں بتا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط و زبابت ہیں یعنی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ ہماری سوچ اور ہمارے نکتہ نظر سے مطابقت نہیں رکھتی اور ان کا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر اگر آپ مزید سختی کر بھی رہے ہیں تو اس دھمکی کی بنیاد کے اوپر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ڈیل یا مفامت ان کی اور ان کی جماعت کی جو قربانیاں ہیں اس کے ساتھ اس کو غداری کہا جائے گا اب ان کے مطابق وہ اگر کوئی ڈیل ہوتی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیل کرتی بھی ہے تو وہ سیاسی قوتوں کے درمیان کرے گی اس طرف شاید وہ نہ جائیں اب ان کے مطابق ان کے مخالفین بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڑبک کے اندر رہیں گے اور تب تک ہی ظاہر ہے ان کی حکومت چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب یہ اصل وہ بات ہے جس سے یقینی طور پہ اب وہ سرپرائزنگ لی کیونکہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جب دبایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ رگڑا لگاتی ہے کیسز بناتی ہے گرفتاریاں کرتی ہے تو اس کا مطلب دباؤ بڑھاتے اور اس کے بعد ڈیل بھیل کی طرف چیزیں آتی ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان آٹھ فروری کے بعد جس پوزیشن کے اوپر ہے عمران خان نے این آر او نہیں لینا عمران خان نے این آر او دینا ہے یہ دو بڑی مختلف صورتحال ہے آج ووٹنگ ہو رہی ہے ایک بڑا دلچسپ لمحہ وہاں پہ آیا دیکھئے ایک آصف زرداری ممبر ہے اور اس ایوان کے اندر آج مریم نواز شریف بھی ان کو ووٹ کریں گی شباز شریف بھی ان کو ووٹ کریں گے وہ کل تک جو ہمیں کہتے تھے اور جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹیں گے اور پیٹ پھاڑ کے شباز شریف صاحب نے پیسہ نکالنا تھا آج وہ ان کے صدارتی امید بار ہے اب محمود خان جو اچکزئی ہے ظاہر ہے ان کو تو وہ ووٹ نہیں دے سکتے کل تک آپ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے یہاں پہ سنی اتحاد کاؤنسل نے درخواست ضرور دی ہے پریزارڈنگ آفیسر کو جنہوں نے کل ہلف پنجاب اسمبلی میں لیا ہے وہ سٹرینجرز اندہ ہاؤس ہیں یعنی اجنبی ہیں ان کا ہلف آئینی قانونی نہیں ہے تو آپ ان کو ووٹ مت ڈالنے دیں لیکن ظاہر ہے ان کی بات کو کون سنے گا لیکن دیس جس معاملہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں جہاں پہ سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں اور اب آس جو ہیں سینیٹر ہیں وہ بتا بھی چکے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کا وقت گزارا آج جسٹس آمیر فاروق جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چکے وہاں پہ وہ پریزارڈنگ آفیسر کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں تو انہوں نے ان کے سامنے عمران خان زندہ بار کے نعرے لگائے اور اس کے بعد سینیٹر جو فیصل جعوید ہیں وہ بھی اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے اور اس سے ہٹ کے جو سنی اتحاد کانسل کے ارکان ہیں وہ عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائے دی اور حیران کن طور پر کل ہم نے دیکھا تھا کہ سینیٹر جاست چوزری کے جو ہے پروڈکشن آرڈرز وہ جاری کیا گیا ہے اس کے باوجود ان کو عمران میں آج پیش نہیں کیا گیا اور آج عمران کے اندر ان کا نام پکارا گیا لیکن عمران میں وہ ووٹ کیسے ڈالتے جب ان کی غیر حضری تصور ہونی تھی تو اس وقت بھی عمران کے اندر جو ہے وہ نعرے لگائے گئے ہیں اب اب مجھے اسے اندازہ لگائیے کہ یہ کیا آپ یہ صورتحال یا کس قسم کا سسٹم ہے جہاں پہ عوام کے نمائندے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ووٹ اس لیے نہیں ڈال سکتے چونکہ کوئی اور شخصیت یا کوئی اور سسٹم یا کوئی اور جو طاقت ہے وہ نہیں چاہتی اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے انہی کے ترجمان جو ٹی وی کو بیٹھتے ہیں جو ان کی خبریں لے کے آتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں یا قوم کو سمجھاتے ہیں یا ہمیں سمجھاتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں سب کو کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اس میں فیصل وابڑا جو ہے وہ سب کو پتا ہے فیصل وابڑا اس سے کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے فیصل وابڑا کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ٹی وی پر بٹھائی جاتا ہے امپورٹنٹ اس کی گفتگو لی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کے اوپر وہ تھپکی ہے اور پھر جب کسی بڑی اہم جگہ کے اوپر میڈیا مالکان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے آپ نے عمران خان کی تصویر نہیں چلانا عمران خان کا نام نہیں چلانا تو اس موقع کے اوپر کوئی اور موجود ہو یا رہا اس میٹنگ میں ایک شخص موجود ہوتا ہے جس کا نام فیصل وابڑا بھی ہوتا ہے اس سے اس کی پہنچ کا اندازہ لگا ہے اب وہ فیصل وابڑا ایک اور بات کر رہے ہیں وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ بلے کا نشان جو ہے نہیں ہوگا اور بلے کا نشان نہیں تھا اب کیا وہ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ چل نہیں پائے گی اور ان کے مطابق دو سال بھی مشکل ہیں دیکھئے اس حکومت کے مستقبل کو لے کے جو فضل الرمان صاحب ہیں وہ بھی بات کرتے رہے ہیں باقی سب بھی لوگ بات کرتے ہیں اگر آپ فیصل وابڑا جو ہیں وہ بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سال نہیں چل پائے گی تو آپ اس حکومت کے مستقبل کا اندازہ لگا لیجی اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل وابڑا کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے کس طرح سے ان کو لے کے آئے ہیں اسے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ شباز شریف نے کیا کرنا ہے جب آپ کو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہوں آپ کی کابینہ بھی نہ بنی ہو اور فیصل وابڑا جو ان کے ترجمان ہیں یا ان کے سپوکس پرسنم ہو بینہ طور پر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم بھی باتیں گئے ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس سارے سسٹم کے اندر جو نواز شریف ووٹ ڈالے میں بھی بہا پہ پہنچے ہیں آج نواز شریف آصف زرداری کو ووٹ دیں گے اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں سیملی ہال پہنچے ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان بنیادی طور پر ان کا سروائیول ایک ساتھ ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو ملک کے ادارے ہیں ملک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کا بھی سروائیولینی کے ساتھ ہے کیسے ان کو دبانا آسان کام ہے ڈیلیش چلے بھی مار لیتے ہیں تھوڑا سا رگڑا شگلہ لگائیں تو مان بھی جاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے رہی بات آپ کہیں گے جی ان کے اوپر فلان الزام ہے جی کرپشن کا الزام ہے فلانچسٹ کا الزام ہے وہ اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں وہ بیانیہ کی حد تک ہوتی ہے باقی جو اتراز ہے کسی حد تک دکھائی نہیں تھا اب کیا کیا گیا کہ لاہور میں مثال کی طور کی اوپر جس طرح نواز شریف کو جتوایا گیا وہ سب کو بتایا لاہور کا حلقہ 130 ہے اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریسرچ کے ساتھ چیزیں کی ہیں ایک تو نواز شریف جو ہیں ان کے ووٹوں میں 91,262 جالی ووٹوں کا دعویٰ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور جو 42 فارم 45 ہیں ان کے نواز شریف کے ووٹ کاٹ کر لکھے گئے اوور رائٹنگ کی گئی ہے یا کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے اور 16 نئے جالی فارم 45 تیار کیے گئے ہیں اور ان کے مطابق تحریک انصاف کے مطابق یہاں پر ڈاکٹر یاسمین داشت دے نواز شریف کو 22,298 ووٹوں سے ہرایا 377 پولنگ سٹیسنز میں سے 279 میں ڈاکٹر یاسمین داشت کو 27,763 ووٹوں کی لیڈ ملی 106 پولنگ سٹیسنز میں نواز شریف کو صرف 5,455 ووٹوں کی لیڈ ملی اور دو پولنگ سٹیسنز پر دونوں کو برابر کے ووٹ نکلے لیکن آخر میں ہوا کیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کو جتانہ تھا اور آپ نے پھر اس کے بعد وہ فارم 45 والی ساری صورتحال کر کے اس طرح سے کیا پھر آگے چل کے جو دونوں امری کی گئی وہ مخصوص نشستوں والی ہے باکستان تحریک انصاف نے پشاور آئی کورٹ سے رجوع کیا لیکن آپ نے دیکھا پھر کل ان سے حلف جو ہے وہ لے لیا گیا اب اس کے بعد روح فسن جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے جی مخصوص نشستوں کا معاملہ ظاہر ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس کے اوپر ان کے مطابق ان کی پیٹیشن تیار ہے وہ کل جاتے ہیں یا منڈے کو جاتے ہیں اس حوالے سے اب صدارتی الیکشن ہے یہ ون سائڈڈ الیکشن ہے ون سائڈڈ کیسے ہے آپ نے فارم 45 والے لوگوں کو ہرا دیا فارم 47 کی بنیاد پر ایوان بھر دی ہے پھر مقصود سیٹیں جو سنی تحاد کانسل کی بنتی تھی وہ ان کی جھولی میں ڈال دی چلیں سنی تحاد کانسل کو نہ دیں یہ کل ایک معاملہ ہے دیکن وہ آپ نے مسلمی نون کو دے دی پیپس پارٹی کو دے دی اور جے یو آئی ذرا دیکھئے وہ آج اس الیکشن کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اگر آپ مسلم آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھے تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ کم از کم اپوزیشن کو ووٹ کرتے آج آپ کا ووٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا اور اپوزیشن کا نمبر جتنا زیادہ ہوتا وہ کم از کم ایک امپیکٹ ضرور ڈالتا اور وہ یہ بات ضرور دیکھتا کہ حکومت کے مقابلے میں اپوزیشن کو ووٹ کتنے ملے اچھا اب چونکہ دیکھیں اس الیکشن کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی ہے وہ جو نگران والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا آپ نے صرف راز بکٹی کو نگران وزیر داخلہ تھا اٹھا کے ایک صوبے کا وزیر اللہ لگا دیا اب انوارالک کاکڑ کے مطالعے خبریں سن رہے ہیں اب محسن نکوی کو اب اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اب اطلاعات آئی ہیں جو پیپرز پارٹی اور نون لی گیا انہوں نے انتخابی اصلاحات کے اوپر اتفاق کیا ایک تو انتخابی اصلاحات کے اوپر آپ کیا کریں گے کہ لوگوں نے فارم فورٹی فائف پر کس کو جتایا فارم فورٹی سیمن پر کون جیت گیا یہ انتخابی اصلاحات کریں گے وہ کہتا ہے جناب دیکھیں نگران سیٹ اپ کے خاتمے کو پر اتفاق کیا گیا اور وہ اتفاق یہ ہے کہ آئندہ نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے تو جو اس وقت کا وزیراعظم ہوگا وہی الیکشن کروایا کرے گا اسے ہوگا کیا کہ جو وزیراعظم ہے اس کی کابینہ تحلیل ہو جائے گی لیکن وزیراعظم جس طرح انڈیا کے اندر ہوتا ہے یا باقی ملکوں کے اندر ہوتا ہے اس طرح سے اس سسٹم کو لے کے چلتے نہیں بالکل ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہے پاکستان کے ایک وقت کے اندر نگران سیٹ اپ کا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ایک اور مستہ ہے ان ملکوں میں الیکشن کمیشن آزاد ہے واقعتاً آزاد ہے سیاسی عمل بھی آزاد ہے وہاں پہ مداخلت نہیں ہوتی اور وہاں پہ آپ کرتے کیا ہیں کہ الیکشن کمیشن خود سے یہ نہیں ہوتا کہ انتخاب نشان کسی سے چھین لیا جائے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ چھین لی جائے یہ چیزیں اس وقت تک نہیں ہوتی بلکہ آپ ان پہ برابری کی بنیاد کے اوپر سب سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اور اس کے بعد جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ جو کیا کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو لوگ قبول کرتے ہیں اچھا ایک جاتے جاتے جو آپ کو خبر دیں گے وہ عمران ریاض سے متعلق ہے عمران ریاض کو آپ جانتے ہیں کہ زمان پاک والے کیس کے اندر گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کی زمانت والا معاملہ تھا تو ایک تو ان کے کیس میں جان چھوٹی انٹی کرپشن والے تو اس کو انسزادہ درشگردی والے کیس میں پسا دیا گیا اب اس کے بعد ان کی ریمانڈ ہے ان کو زمانت ان کی منظور ہو گئی ہے اور عدالت ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن کیا عمران ریاض کو رہائی ممکن ہو پائے گی یا پھر وہی جس طرح اسد تور ہے اسد تور کو اڈیالا جل منتقل کر دیا گیا یعنی جنرلسٹ کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا ہے ایک کیس میں آپ کرتے ہیں عدر حامد میر صاحب کرے ہیں مجھے مت جل بھیجنے کا پلان ہے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ آواز خود دبانا چاہتے ہیں آپ چھپ کروانا چاہتے ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ان تک حقائق نہیں پہنچنے چاہیے لیکن کیا اس طرح حقائق چھپ جاتے ہیں میرا خیالہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ جو پیچھے ایوان پنجاب اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے اگر آپ نے سب کچھ کرتا ہے تو پھر یہ ایوان بنانے کا مقصد کیا ہے پھر آپ کو الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو کرنا کہہ چاہیے ایک نوٹفیکشن جاری ہونا چاہیے اس نوٹفیکشن بتا دے یہ وزیراعلا بنا دیا ہے یہ وزیراعظم بنا دیا ہے اور نہ قوم کے پیسے لگائیں نہ اتنی بڑی مشک کریں جب اس پورے انتخابی عمل کے اوپر ہی سوال ہے پورے کا پورا عمل کے اوپر سوال ہے اور آپ نے لوگوں کی بات نہیں سننی تو پھر مرضی کر لیں لوگوں کو ایسے ہی اس پوری مشک کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ اب تک یہ اپنی اپنی بہت سارا خیال لکھی گا خدا حافظ